بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورہ سا ڈیزائن تو چلو آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھے تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے تین انج اور اس کی لمبائی رکھیں گے سات انج تو یہاں پہ بھی ہم ساڑھے تین انج پہ نشان لگا لیتے ہیں چوڑائی میں اور اب ہم ان نشانہ کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور نیک کو اس طرح سے رون شیف دے دیں گے بہت خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے ایک دم نیا ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور نیک کی ٹوٹل لیندھ رکھیں گے ساڑھے پندرہ انج تو یہاں پہ ہم سینٹر میں نشان لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم پوننچ پہ نشان لگائیں گے چوڑائی میں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پوننچ پہ اسی طرح سے سیم مارک کر لیں گے اور اب میرے پاس یہ ہارڈ پیپر ہے اس کی کٹنگ میں نے پہلے کر لی تھی کٹ ورک کی اس کی لمبائی ایک انچ اور ایک ستر ہے اور چوڑائی اس کی 1.5 انچ ہے اس طرح سے سینٹر پہ جو ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پہ پہ پہلا کٹ ورک ٹریس کر لیتے ہیں اور ایک اس کی باہر والی سائیڈ پہ اور دوسرا اس طرح سے اوپر والی سائیڈ پہ تو یہ تین کٹ ورک ہم نے ٹریس کر لیے ہیں اور اب ہم اس نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اسی درہاں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لی اور بیل آئیک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو الگ فیبریک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم دونوں طرف کٹ لگا لیتے ہیں اور اب میرے پاس یہ گم ہے اس کو ہم اس بکرم کے اوپر لگائیں گے اور اس کی باہر والی سائیڈ پہ یہ جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے پورے نیک کا یہ جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو پیسٹ کر لیں گے تو اس طرح سے یہاں تک میں نے پیٹرن جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور اب میں نے اوڑے فیبریک لیا ہے اس کی چوڑائی پونے انچے ہے تو اس طرح سے اس کو نیچے رکھیں گے اور اس نیک کو اوپر اور اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ایک سوٹر سے بھی ہم کم سلائی لگائیں گے تو اسی طرح سے یہ ارے فیبرک کو ہم نیک کے ساتھ سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسٹرا فیبرک جو ہے اس کی کٹنگ میں نکار لی ہے اور اب ہم یہاں سے اس طرح سے فول کریں گے پھر سے فول کرتے ہوئے اس کی پائپنگ نکالیں گے اور پائپنگ کے جور میں سلائی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح سے اس سلائی کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو ایک سائیڈ کی پائپنگ کو سٹیچ کرنے کے بعد دوسری طرح بھی ایسے سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں تک میں نے پیٹرن جو ہے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم شیٹ کا فرانٹ لیں گے اور اس کی اُلٹی سائیڈ پہ ہم نیک کو سینٹر میں رکھیں گے تو یہاں پہ اس طرح کی مدد سے نیک کا میں نے سینٹر کر لیا ہے اور اب ہم اس کی سینٹر کی سلائی لگا لیتے ہیں تو اس سلائی کو میں نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے تو دھاگے کو کٹ کرتے ہیں اور اب ہم نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں بکرم کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے تو ایک سائیڈ کی سلائی میں نے لگا لی ہے دوسری طرح کی سیم اسی طریقے سے نیک کو سٹیچ کر لیتے ہیں اور اب ہم نیک کے سینٹر میں جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے تو ایکسٹر فیبریک کی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے نیک کے سینٹر میں اور اب ہم اس کو پلٹ کے اس طرح سے سیدھا کر لیتے ہیں تو نیک کو سیدھا کرنے کے بعد ہم اچھی طرح سے پریس کر لیں گے تاکہ نیک ہمارا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو نیک کو میں نے اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی باہر والی سائیڈ پر یہاں پہ ہم پائپنگ کے جوڑ میں سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی یہ والی سلائی بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ فیبریک ہے اس کی اُلٹی سائیڈ پہ میں نے یہاں پہ بھکرم کو پیسٹ کیا ہوا ہے اور اس کی لمبائی نو انچ ہے چڑھائی اس کی دھائی انچ ہے تو اس طرح سے اس کے نیچے والی سائیڈ پہ فیبریک کو فولڈ کرتے ہوئے اب ہم بھکرم کے اُنپر ایک سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ والی سلائی جو ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کی اُنپر والی سائیڈ پہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب ہم اس کا سینٹر کریں گے اس طرح سے سینٹر کرنے کے بعد اب ہم نیک کے سینٹر میں اس فیبریک پٹی کو رکھیں گے اس طرح سے اور اب میرے پاس یہ لیس ہے اس لیس کا یہ والا فلاور ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بھول کی اُنپر والی سائیڈ کی تو یہاں سے اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے اور اس لیس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے اُنپر ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں سے لیس کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں تک سلائی میں نے لگا لی ہے اور اب ہم کٹ ور کے سینٹر میں یہ والے جو ہم نے پھول اُنپر سے کٹنگ کیے تھے اس ڈیزائن کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور اس کے اُنپر سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی کٹ ور کے سینٹر میں لیس کو ہم سٹیچ کریں گے اور یہاں پہ بھی ہم پھر سے ہی اس لیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی سیم ہم اسی طریقے سے لیس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو اس لیس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم میرے پاس یہ پرل ہے ان کو ہم سٹیچ کریں گے سوی دھاگی کی مدد سے یہاں سینٹر میں تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ تب تک اللہ حافظ